السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے قل پاکستان سنی کانفرنس جو انشاءاللہ اکیس مارچ کو بنکد ہوگی اس سلسلے میں آج کا یہ مرکزی اجلاس لبیک ورکرز کمنشن کے نام سے انحقاد وزیر ہے وقت بہت مختصر ہے کیونکہ دور دراز سے تمام ازلہ سے احباب رونوں کو فروض ہوئے ہیں ہمارا مرکزی اجتماع ہر سال بڑے اہم ایشو پر اور علمی موضوع پر انحقاد پذیر ہوتا ہے مزشتہ سال پاکستان زندہ باد کانفرنس اور وضوہ ہند کے موضوع پر بوچی گیٹ کی تاریخی جلسگاہ میں جو آواز ہم نے بلند کی قرآن و سنت کی یہ برکت تھی کہ ایک سال گذرنے سے پہلے پہلے وہ آواز بھارت کی گری گری میں گوجی اور ہم نے جو تصور پیش کیا تھا کہ بارڈ پار ایک نیا پاکستان مارز وجود میں آئے گا اللہ کی فضل سے اس کے امکانات کافی حد تک روشن ہو چکے ہیں اس سال سنی کانفرنس کائنکات کیا جا رہا ہے ہم سب کی قوت کا راز ہمارا مسلک ہے یہی ہماری پہچان ہے اور اسی کی بنیاد پر ہمارا آپس میں رابطہ ہے کہ آج ہم اس اجتماع میں جتنے بیٹھے ہیں دور دراز سے مختلف شہروں سے مختلف ازلا سے مختلف خاندانوں اور مختلف فیملیز کے لوگ یہاں ہم آپس میں بہنی عدد احترام محبت اور عقیدت کے رشتے سے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بیس ہماری وہ یکجیتی ہے جس کو مثلا اہل سنت کہا جاتا ہے آپ کو جو دعوت دی گئی تو اس بیس پہ کہ آپ سننی ہیں اور آپ یہاں آئے اس بیس پہ کہ اہل سنت کا مرکز ہے اور آپ نے جو کام کرنے کا اہد کیا ہے اس بیس پہ کہ ہم اہل سنت کے نظریات کو غالب کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی قوت ہے جس کو مزید تابناک کرنے کی بھی ضرورت ہے اور منظم کرنے کی ضرورت تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبیت اسلام ہو یا تحریک صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور نموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کا جنڈہ بلند کر رہے یہ منزل ہمیں مجسر اس کام کے لیے جو ہمارا چشمہ فیض ہے اور جو مرکز قوت ہے وہ عقیدہ اہل سنت اگر عقیدہ اہل سنت مضبوط مستحکم بنیادوں پر عوام اہل سنت کے اندر رچ بس جائے تو پھر غلبہ اسلام کی منزل حاصل کی جا سکتی اگر لوگ نظریاتی طور پر پل پلے ہوں اگر وہ برسر اقتدار آ بھی جائیں تو وہ پھر کسی اور کا علاقار بن جاتے ہیں اپنے مسلک کی شناخت نہیں رہے اس سے انکار نہیں کہ ہمیں اسمبلیوں میں نمائندگی چاہیے تمام اداروں میں ہمارے لوگ ہوں لیکن سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ہماری جو بنیاد ہے اس کو دیمک لگ چکی ہے مسلک اہل سنت اس وقت غیروں کے ہاتھوں ہاتھوں میں اس کی مطا گرامایاں بٹتی ہو نظر آ رہی ہے اس کا کنٹرول اس کے اپنے لوگوں کے ہاتھوں میں تھوڑا نظر آ رہا ہے دوسروں کے ہاتھوں میں زیادہ نظر آ رہا ہے اس کی تازہ مثال مثلاً آج حضب الانعاف میں ایک جلسہ ملعقد کرنے کا اعلان کیا گیا پتہ نہیں اب اس کی کیا صورتحال بنی تو جو علامہ محمود عمد رزوی صاحب اپنی فیوز الباری میں لکھ کے گئے جو حضرت سید ابو الحسنات رحمہ اللہ تعالی نے لکھا جو حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے لکھا یعنی اہل سنت کا یہ پورے ملک میں ایک منفرد خاندان ہے سید بھی ہے اور فکر رزا کا لمبردار بھی ہے اور پھر نسل در نسل محد سین ہے لیکن آج اسی مرکز میں ان سہفزادوں نے اپنے باپ اپنے دادا اور اپنے پردادا کے خلاف ایک جلسے کا اعلان کر رکھا تو یہ کن لوگوں کے ہتھوں میں کھیل رہے ہیں بولانا آپ ہے اور پالیسی اس میں گامشا کی چل رہی ہے پیسہ اہل سنت کا لگا تھا اور جگہ اتنی مرکزی ہے کہ وہاں پانچ آزار سات آزار علماء تیار ہو سکتے ہیں سالانہ یعنی اتنے طلباء کا احتمام ہو سکتا ہے اور چلو وہ کچھ نہیں ہو رہا تو کم از کم وہ جگہ اہل سنت کے خلاف تو استعمال نہ ہو اب آپ یہ دیکھ سکتے کہ کتنی بے بسی ہے اہل سنت کے اندر اتنے بڑے بڑے مراکز اجڑے ہی نہیں بلکہ اہل سنت کے خلاف ان کو استعمال کیا جا رہا ہے لفظ سنی کو فرقہ واریت کا ایک نشان بنایا جا رہا ہے حالانکہ یہ وحدت کا راز ہے یہ مرکز اتحاد ہے یہ قرآن و سنت کی تشریح میں حبل اللہ ہے اس کے مجھو معتقدات اور نظریات ہیں تو جو فرقہ پرور لوگ ہیں ان کی شناختیں ان کے عقید کی روشنی میں یقیناً وہ فرقے ہیں دھڑے ہیں ٹولے ہیں لیکن یہ تو قرآن و سنت کے لحاظ سے اتحاد اور وحدت کا راز ہے جس کو وَمِمَّن خَلَقْنَ أُمَّ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ کا مقام حاصل ہے تو اب اس لفظ کو مظلوم سے مظلوم بنایا جا رہا ہے یہ کہ دشمن اس لفظ کی قوت اور طاقت کو سمجھتا ہے کہ اگر یہ لفظ ہائلائٹ ہوتا ہے نسل نو اس لفظ کو سمجھتی ہے اور ایک قوم اس لفظ پر ڈٹ کے کھڑی ہو جاتی ہے تو دوسری باطل قوتیں اپنی موت سمجھتی ہیں تو پھر ہمیں سمجھنا چاہئے کہ اس لفظ کو ہائلائٹ کرنا کتنا ضروری ہے کس قدر اہم ہے اس بنیاد پر ہم نے آج کا یعنی اس سال کا اجتماع ہے اس کو اس لفظ سے معنون کیا اور پھر پورے ملک میں سننی سمینار سننی کروینشن رات ہم نے سمڑیال میں سننی کانفرنس کی پھر سیال کورٹ میں عقائد اہل سنت کانفرنس کی اس سے پہلے صداقت اہل سنت کانفرنس کی ابھی آج رات جو ہے وہ سننی سیمینار کریں گے اس سے پہلے سننی کروینشن کیا ہے تو یہ لفظ سننی اس پاکستان کے موجودہ حالات میں ایک جذبے کی نمائندگی کا کردار ادا کر رہا ہے یعنی ہمارے دشمن سمجھ چکے تھے کہ شاید یہ لفظ اب ان کی یاداشت میں نہیں شاید اب اس لفظ کو پھر اجاگر نہیں کیا جائے گا حالانکہ ہم نے بچپن میں جو آل سنت کی تاریخ میں نکھار دیکھا اور جذبات جہاں سے ہم نے کشید کیے وہ یہی سننی کانفرنس سے پاکستان کا نظریہ پرموٹ ہوا اور پاکستان کے اندر پھر بڑی بڑی سننی کانفرنس سے منقد کی گئیں لیکن اب کئی سال ہو چکے کبھی تو اس نام پر جگڑا تھا سننی تنظیمات میں ایک کہتی تھی میں نے اس نام کی کانفرنس کرنی ہے دوسری کہتی تھی تم نام پر کوئی بڑی کانفرنس کسی بڑے مقام پر کرنے کو تیار نظر نہیں آ رہا تھا تو ہم نے ایک تو اس لفظ کو ہائلائٹ کرنے کے لئے کہ جہاں اشتہار لگے گا جہاں فلیکس لگے گی تو وہاں لفظ سننی کو جاگر ہوگا اور اس سے دشمن کا خون خشک ہوگا اور آشق کے خون میں اضافہ ہوگا دوسرا یہ ہے کہ یہ سننی کانفرنس کو منقد کرنے کا ہمارا انداز بھی انشاءاللہ منفرد ہوگا ویسے یہ تک سننی کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ جو اکٹے ہیں وہ سننی ہیں اور نعرہ آل سنت کا لگا رہے ہیں اور اس میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس کا شاید اس کانفرنس کے انوان سے کوئی دور کا بھی تعلق نہ ہو تو ہم سننی کانفرنس اس انوان کے سائے میں اسی پر کرنا چاہتے ہیں کہ سننی کون ہے سننی کا پس منظر کیا ہے سننی کی تاریخ کیا ہے آل سنت کب سے ہیں اس ٹائٹل کا مطلب کیا ہے یہ چلا کہاں سے ہے سننی ہونا کیوں ضروری ہے سننی کہلوانا کیوں ضروری ہے سننی جینا کیوں ضروری ہے اور سننی جنڈے کے نیچے ہی مرنا کیوں ضروری ہے یعنی یہ ایک اپنی جو پہچان ہے جو بچوں کو شاید کئی بڑوں کو بھی بھولی ہوئی ہے تو اس پہچان کو جو ہمارا صفحہ سے دار ارکم سے اور ڈائریکٹ گمبد خزرہ سے رابطہ ہے اس کے لحاظ سے ہم نسل نو کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی اس امت کی فصل کی جڑی بوٹیاں نہیں ہیں ہم مکی مدنی پنیری ہیں اور گلشن اسلام کا جو اصل حصہ ہے اس سے ہمارا تعلق ہے تو اس بنیاد پر بیس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ پروگرام منقد کیا جا رہا ہے تیسری بات اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یقیناً اگر ہم اس اجتماع کا نام اجتماع سرات مستقیم رکھتے تو وہ بھی جائز تھا ہمارے لیے کچھ دوستوں نے اس کی اپنی طرف سے تجویز بھی پیش کی اور وہ بھی یقیناً کہ سرات مستقیم ہم نے جو نام رکھا ہے تو اس رکھتے وقت بھی ہم نے یہ پڑھ کے رکھا تھا کہ اس کی جہاں ہزار ہا دیگر فضیلتیں ہیں وہاں ایک جس کو آلہ حضرت رحمت اللہ نے بھی اپنے اشار میں ذکر کی از تفیل آن سرات مستقیم قوت اسلام راد اے کریم اداع کے بخشش میں از تفیل آن سرات مستقیم اے اللہ اس سرات مستقیم کے صدقے یعنی رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم کے صدقے قوت اسلام راد اے کریم اے اللہ اسلام کو قوت دے تو یہ ٹائٹل بھی یقیناً بڑا جامعہ تھا اور جو تنظیم پھر دین کا کام کرتی ہے اس نام پر اجتماع بھی دین کا ہی اجتماع ہوتا ہے جس طرح تنظیمات والے کرتے بھی ہیں لیکن ہم نے پھر بھی اس اگلے سٹیپ پر کام کیا کہ وہ بل آخر وہ ہمارے نام کے ساتھ تنظیم بولتی ہے لیکن ہم اس نظریہ کو ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں جو صرف ہماری تنظیم کا نہیں ہماری ملت کا نظریہ ہے یعنی سنی کانفرنس اس میں آج لوگوں میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ یہ لفظ اگر استعمال کریں گے تو ہماری تنظیم کا تو اس میں نام ہی نہیں آ رہا تو ہم اس کا کام کیوں کریں ہماری تنظیم کا اگر نام آئے اس میں تو پھر وہ کانفرنس ہماری ہوگی تو ہم اس نظریہ کے مالک ہیں کہ ہماری تنظیم کا نام آئے یا نہ آئے جو مغرب میں عربی ہے عجمی ہے وہ سنی کسی پیر کا مرید ہے کسی تنظیم کا وہ رکن ہے وہ کسی دار علم کا پڑا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ لفظ اہل سنت اجاگر ہو اگرچہ ہماری تنظیم کا نام پس منظر میں چلا جائے مگر سنی جو عقیدہ اگرچہ جو تنظیم دین کا کام کر رہی ہے اس تنظیم کا نام اجاگر ہونا بھی دین ہی کے لئے ہے لیکن پھر بھی اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ جو نظریہ کئی تنظیموں کا مشترکت نظریہ ہے اور وہ کمزور ہو رہا ہے اس نظریہ کو اجاگر کیا جائے اللہ کے فضل سے یہ جو اس سال کے ہمارے سیمینارز ہیں آپ ان کو اگر ذہن میں رکھیں جتنے بھی ہوئے ہیں تو صرف یہ رمضان کے بعد جو ہم نے سیمینارز کیے کن کن موضوعات پر اور کن کن خطرات میں اور ہر سیمینار کے انعقاد سے پہلے اور بعد میں ہم نے کتنی گالیاں لی ہیں اور کس حد تک مخالفت ہوئی ہے اور کہاں تک یعنی اس پر چڑ ہوئی ہے لوگوں کو تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلک کا کما حق ہو نعرہ لگانا اس زمانے میں آگ کے انگار ہاتھ میں پکڑنے سے بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس پر امریکہ سے کی قوتیں وہ ناراض ہیں کہ یہ تم اس نہج پہ کیوں چلتے ہو یعنی وہ اوپر امریکہ کا ایجنڈا ہے ریلیجیس فریڈم مذہبی آزادی اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ یہودی ہو نصرانی ہو ہندو ہو سکھ ہو قادیانی ہو مسلمان ہو ماذا اللہ یہ سب ایک جیسے ہیں یہ اوپر امریکہ کا ایجنڈا ہے اس کے نیچے یہ ایجنڈا ہے کہ سنی ہو دیوبندی ہو وہابی ہو رفضی ہو خارج ہو یہ سب ایک جیسے ہیں یہ امریکہ کے زیر سایہ آگے سب نظام اس طرح کا بنانا چاہتے ہیں اور ہم جیسے اوپر ٹکراتے ہیں کہ جو نعرہ وہ لگاتے ہیں کہ ہندو سکھ مسلم عیسائی ہیں آپس میں بھائی بھائی ہم تو وہ لفظ عیسائی کے لحاظ سے بھی تحفظات رکھتے ہیں تو وہ جیسے اوپر ہے ایچے نیچے یہ ہے کہ سیعہ سنی بھائی بھائی اور فلان بھائی بھائی تو یہ سب ایک بیانیاں ہے امریکی تو اس بنیاد پر یعنی ہمارا رستہ وہ پھولوں کی سیج نہیں وہ کانٹوں کی پرخار وادی ہے اور یہ آپ حضرات کے سامنا میں بیان کرنے میں مجھے یعنی کوئی یعنی نئی بات کر رہا ہوں جو ہمارے ساتھ اتنے سالوں سے ہیں چل رہے ہیں جنہوں نے پڑا آگے کر رہے ان سب کو تجربہ بھی ہو چکا ہے کہ یہ بڑی پرخار وادی ہے لیکن آگے اس کے پھر جنت کا دروازہ ہے حدیث حریف میں ہے کہ جہنم کے گرد آسانیاں خہشات اور شابتوں کی وادیاں ہیں اور جنت کے گرد بڑی بڑی مشکلات کانٹے دار سعوبتوں کی وادیاں ہیں تو یہ جو آسانیاں خہشات کی وادیاں ہیں ان میں مست بندہ انہی اسی موج میں اگلا قدم اس کا اٹھے گا تو ماذا اللہ جہنم میں ہوگا مگر یہ جو مشکت محنت جد و جہد اور جگر پگلانا اور دن رات محنت کرنا اور اپنے خرچے پہ آنا اپنے خرچے پہ جانا بلکہ خرچہ کانفرنس کے لیے بھی دینا تو یہ سب کچھ جو ہے ان مکارح سے یعنی جو تبن ایک مشکت والا کام ہے تو سرکار فرماتے ہیں انہی سے اگلا قدم جو اٹھتا ہے تو پھر جنت میں جاتا ہے یعنی یہ جنت کے یہ تحریک سرات مستقیم ہو یا تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ حریق وسلم ہمارا مزاج وہ رخصت والا نہیں عظیمت والا ہے اللہ کے فضل سے اور یہ دعا ہے کہ رب آخری سانس تک ہمیں اسی عظیمت کے رستے پہ رکھے اور کبھی بھی وہ صورتحال ہمیں نہ دیکھنی پڑے کہ جو آج ہم بدلتے ہوئے نظریات کی دیکھ رہے ہیں اور جو آج ہمیں یہ چاروں طرف سے اس طرح کے واقعات سنائی دیتے ہیں قبل اس کے نظریے میں عقیدے میں معاذ اللہ کمزوری واقع ہو اللہ ہمیں اپنے پاس بلالے اور ایمان سلامتی سے لے کر ہم دنیا سے چلے جائیں کیونکہ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے اور اسی پر پہرا دینا یہ ہمارا مشن ہے اپنے لحاظ سے بھی اور اوروں کے لحاظ سے بھی تو اس بنیاد پر کانفرنس کی غرض و غائط جو آپ نے بیان کرنی ہے آگے جا کر آپ پہلے بھی جانتے ہیں اس موضوع پہ ہم نے سنی سیمینار بھی کیا تھا اسی مرکز میں اور میرے اس رسالے بھی چھپے ہوئے ہیں ضرور اس سے تیاری کر کے آپ لوگوں کو دعوت دیں کہ ہم کیا کام کرنا چاہتے ہیں اس وقت بڑی بڑی تنظیمیں اس ٹائٹل کی طرف مڑ کے دیکھ بھی نہیں رہی کبھی جن کا وراست کا جھگڑا تھا کہ ایک جماعت کہتی تھی یہ ہمارا حصہ ہے دوسری کہتی تھی ہمارا حصہ ہے تو اب کیا مجبوریاں ہیں کہ وہ اس طرف نہیں توجہ کر رہے کہ اوپر یہ نام لینا بھی اس کے بھی بڑی قیمت دینی پڑتی ہے نام لینے پر بھی اور اس کو چھوڑ کے جوں جوں سائٹ سے گزریں تو پھر آسانیاں بھی ہوتی ہیں بہرحال ہمیں کسی سے سروکار نہیں ہم نے خود اس پر پہرات دینا ہے دیتے آئے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ دینا ہے تو آپ نے اس بنیاد پر لوگوں کو دعوت دینی ہے اور اس کو منظم کرنا ہے اشتہارات کے لحاظ سے ہمارے ڈاکٹر محمد عاصف علی بلالی صاحب نے بڑی کوشش سے مکمل جو پولیس سٹی کا لیٹریچر ہے تیار کیا ہے فلیکس ہیں اشتہارات ہیں کئی قسم کے ہینڈ بلز ہیں اور اس کے ساتھ فلیکس ہیں دعوت نامے ہیں سٹیکر ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے وصول کرنی ہیں جہاں زیادہ فائدہ ہو پبلک مقامات پر یہ لگانے ہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو تصویر والے اشتہارات ہیں ہمارے کچھ آباب نے بڑا جگڑا کر کے وہ بنوائے تو وہ ہرگز نہ مسجد میں لگانے ہے نہ مدرسہ میں نہ اپنے مکان میں وہ چونکہ جو مسئلہ ہے حدیث اللہ تدخل الملائکہ تو بیتن فیہ قلب اور سورہ وہ اپنی جگہ آج بھی حقیقت ہے تو اس بنیاد پر یہ بہر گلی میں لگائیں سڑک پہ لگائیں اور اس مسئلے کو بالخصوص مساجد مدارس کے لحاظ سے تو ضرور اس کا احتمام کریں کہ جو تصویر کے بغیر والا اشتہار ہے وہ مسجد میں مدرسہ میں اندر لگائیں باقی جو ہیں وہ باہر آویزہ کریں